اسلام علیکم دوستو یہ سوزوکی کلٹس ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے ٹویننگ کے لئے اس کے ٹیپٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں یہ صبح سٹارڈنگ میں بھی مسئلہ کر رہی ہے تھنڈی گاڑی تو اب اس کا انجیکٹر وغیرہ بھی بواش کریں گے انشاءاللہ اور یہ سب کمپلیٹ ٹویننگ کریں گے اس کی یہ دیکھیں گے جس کے اندر جائی نہیں رہا یہ صبح تھنڈی گاڑی ہو نا تو کافی مسئلہ کر رہی ہے کافی لمبا سلف لے کے وہ کر رہی ہے اس کا ہم نے فیول پمپ پریشر چیک کر رہے ہیں بلکل اوکے کی ریپورٹ ہے باقی اس کے صبح کی ٹائم اس کے پلس چیک کر رہے ہیں پورے کمپلیٹ چیک کر گے اس کے بعد ہم اس کی ٹویننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ بلکل اوکے کی ریپورٹ آئے گی ٹیپورٹ بلکل جام ہوئے ہیں اور گاڑی بتا رہے ہیں کہ ازگر بھائی بلکل پک اپ اس کا بلکل نہیں تھا ایسا لگ رہا ہے کہ بس کوئی گاڑی کو پیچھے سے کھیج کے چلا رہے ہیں اس طرح کا ہو رہا تھا دوستو ٹیپورٹ اس کے جام ہوئے ہیں اب اس کی ٹیپورٹ کی سیٹنگ ہو رہی ہے ٹیپورٹ سیٹ کر کے انشاءاللہ پھر اس کی تروٹل وغیرہ کریں گے انشاءاللہ بلکل اوکے کر کے اس کو اسکین وغیرہ بھی کریں گے اسکین پہلے بھی کریں گے اس میں کوئی ایسا فال نہیں آیا کسی قسم کے اس میں کوئی فال نہیں آیا لیکن یہ ٹویننگ وغیرہ ہے نا یہ تو ٹیپڈ کا تو نہیں بتائی گی گاڑی وہاں کلیر بتا رہی تھی وائرنگ پہ سینسر وغیرہ سب کلیر تھے سب اوکے تھے صحیح دوستو اب اس کے ٹیپڈ وغیرہ سیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اوکے کی روپورٹ آئی گی دوستو اگر نئے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیئے گا اور سسکرائب لازمی کر دیئے گا اگر نئے تو دوستو ویڈیو ہماری پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کیونکہ لائک لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی باتیں بنا کے بندہ لائک لے لیتا ہے لیکن یہ کہ ویڈیو آپ چیک کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں لائک کی بولنے کی در اتنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لائے گی ویڈیو انشاءاللہ آپ خود لائک کریں گے صحیح دوستو باقی الحمدللہ کسی قسم کا کوئی فالڈ ہوئی ہے فائی گاڑی کا الحمدللہ پورا ٹیکنکل طریقے سے کلیر کر کے دیتے ہیں الحمدللہ صحیح دوستو سجوکی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو بلکل کسی بولتے نا ہناڑی میکینک کو بھی دیتے ہیں تو وہ بلکل اوکے کر کے دیتے گا سجوکی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا صحیح دوستو باقی الحمدللہ ہر قسم کی گاڑی کا کام کرتے ہیں الحمدللہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ اگر نئے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آجے گی کہ کون کون سی گاڑی کا کام کرتے ہیں سب انشاءاللہ وہ کیوں ہو جائے گا صحیح دوستو پیٹرول اس کا بلکل اوکے آ رہا تھا اس کے ہم نے صبح میں پلس چیک کرے بلکل اوکے اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اچھا اس کی ہم نے کوائل تک کے چیک کر لی کہ کرنٹ صبح کے ٹائم ٹھنڈے میں کہ کئی وہ تو مسئلہ نہیں کر رہی ہے اور بیٹری بھی بلکل اوکے کی ریپورٹ تھی سیلپ بلکل صحیح لے رہی تھی گاڑی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہو رہا تھا باقی کہ شٹارڈنگ کافی لمبی اوکے لی ہے جب میں نے گاڑی شٹارڈ کری نا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سیلنڈر کام نہ کر رہا ہو اس طرح کا محسوس ہو رہا تھا جیسی شٹارڈ ہوئی اس کے بعد ہلکا تھا ریس نہیں پکڑا پھر اس نے جیسی جیسے تھوڑا تھا وہ ہوئی تو پھر صحیح سیٹنگ میں آگئی تو جب میں گاڑی چلا کے لائے ہوں وہاں سے تو میں نے چیک کریا کہ مجھے بھی واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی پک اپ صحیح سے نہیں لے رہی تھی جیسے لینا چاہیے جب اس کو چیک کر ہے ٹوننگ وغیرہ تو اس کے ٹیپ اٹ بلکل جام ہوئے ہیں اب یہ ٹیپ اٹ کس وجہ سے جام کرے ہیں یہ نہیں پتا بعض اوہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو دبانے کے لئے لوگ ٹیپ اٹ ٹائڈ کر دیتے ہیں آگے جا کے پروبلم ہوتا ہے کہ ٹیپ اٹ تو ہم لوگ گیج سے سیٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ ہاتھ سے اندازے سے کر دیتے ہیں کہ آواز بھی نہ کریں اور بلکل سیٹنگ میں آ جائیں باقی دوستو یہ گیج سے جو کرا جاتا ہے نا بلکل کلیر ہو جاتا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا بلکل ہوکی ہو جاتا ہے صحیح دوستو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے ہم لوگ شورٹ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ تھوڑا سا لمبا نہ ہو مین فالڈ کی طرف ہم آتے ہیں فالڈ بتاتے ہیں صحیح دوستو باقی ازگر بھائی کے چینل کو لازمی دیکھا کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو بنائیں گے اللہ کے کمس موسیقی